بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امریکہ سیر شہسینہ امریکہ میں ایک عام اور کم سے کم قیمت والا سٹور کتنے کا مل جاتا ہے کیسے مل جاتا ہے کیا اس سٹور کو حریدنے کے لیے کوئی بندہ اگر پاکستان انڈیا بنگلہ دیش وغیرہ وہاں بیٹھا ہوا ہے تو وہاں پر بیٹھے ہوئے بھی یہاں خرید سکتا ہے اور اگر خرید سکتا ہے تو پھر اس کو کیسے رن کیا جاتا ہے کیا ایک غریب بندہ بھی سٹور حرید سکتا ہے امریکہ میں اور امریکہ میں جو سٹور خریدا جاتا ہے وہ کسٹوں پر بھی لیا جا سکتا ہے یا جس طرح بھی لیا جا سکتا ہے اس کی تمام در معلومات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جو دری انورسہ 35 سال کا ان کو ایکسپیرینس ہے اور یہاں ان کے امریکہ میں اپنے سٹورز بھی ہیں اسلام علیکم سر یہ بتائیے گا امریکہ میں کم سے کم قیمت والا سٹور کتنے کا مل جاتا ہے کم سے کم جو سٹور ہے وہ ہنڈر تھاؤزن ٹو ہنڈر تھاؤزن جو ایک دو فیملی کے ویل وہ جو اچھے طریقے سے اپنا گزارہ کر سکتے ہیں یہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو بزنس کو عرصہ دراز سے وہ کر رہے ہیں تو چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر پانچ لاکھ کا بھی سٹور ہو تو وہ ہنڈر یعنی پانچ لاکھ کا تو وہ ایک لاکھ بھی بھی دے جائیں گے اچھا تو یہ بتائیے گا کہ یہ سٹور کیسے خریدا جا سکتا ہے امریکہ میں گروسری کا کوئی بھی سٹور بعض کاتی ہوتا ہے کہ یہ ادھر جسے پاکستان انڈیا میں کہتے ہیں ڈیلر تو ادھر ہم کہتے ہیں بروکر بروکر کے پاس کافی معلومات ہوتی ہے کوئی بزنس بیچ رہا ہو کوئی لینے والا ہو تو دونوں گھروں کی ان کے پاس دونوں پارٹیوں کی ان کے پاس معلومات ہوتی ہے بروکر آسانی سے مل جاتے ہیں مل جاتے ہیں اور سب سے جو اچھا بروکر ہے نا یعنی کہ ڈیلر وہ آپ کا دوست آپ کسی جگہ پہ بھی جائیں تو وہ آپ کو وہ تارخ فکر آ دیتا ہے دوستوں سے جو بزنس کمیٹی ہوتی ہے تو اگر آپ نے سٹور لینا ہے یا میں نے لینا ہے تو ہم جاتے ہیں نیو یارک میں تو وہاں میرا جانے والا ہوگا میرا نہ ہو آپ کا ہوگا تو جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ وہ ایک دو میٹنگ میں کسی لوگ اسے دوستوں سے جب ملاقات ہوگی تو آپ کو لائنوں کے ساتھ سے تو کیا آسانی سے مل جاتے ہیں سٹور اگر حریدنا ہوگا وہ مشکل نہیں ہوتی اگر آپ اس کو چلانا چاہتے ہیں آپ کا رادہ پکا ہے تو بزنس لینے میں کو مشکل ہی نہیں ہے اچھا تو یہ بتائیے گا کہ کسٹوں پر مل جاتا ہے کسٹوں پر بڑا آسانی مل جاتا ہے کئی لوگ جو اپنے ہی ہوتے ہیں بیچنے والے امریکل بھی کر لیتے ہیں اپنے دیسی لوگ بھی کر لیتے ہیں اگر دو لاکھ کا سٹور آپ نے ان سے لے لیا تو اس کے پاس اندر جو سمان پڑا ہے وہ اپنے تین کا کر لیا تو آپ کہتے ہیں بھئی ہنڈر تھاوزن ہمارے پاس ہے لے لیں باقی میں آپ کو کسٹوں پر بیچ دیا بینک جو لون دیتا ہے وہ دیتا ہے سٹور کی جو سیل ہوتی اس پہ کہ جو کاروبار ہے وہ کتنے کا سیل کر رہا ہے وہ منتلی تو اس کا جو ہے کتنے اس کے جو ریوینیو ہے نیٹ انکم کتنی ہے بینک اس سے لیا سے دیتا ہے تو بینک بھی اتنی مشکل میں نہیں ہوتا یعنی کہ وہ اس کو لیے اگر آپ نے بینک سے اگر کرز لینا ہے تو وہ بھی آسانی مل جاتا ہے لیکن جو بعض لوگ ہمارے کہہ لیں کہ ایٹی تو نائٹی پرسنڈ لوگ جو ہیں وہ اگر ہنڈر تھاوزن کے پاس ایک لاکھ ڈالر ہے تو وہ جس سے بزنس ہم لے رہے ہیں نا وہی آپ کو کس طور پر دے دے گا اسے کوئی مشکل نہیں ہوگی ایک بندہ پاکستان انڈیا یا کسی دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا ہے وہ یہاں امریکہ میں سٹور لینا چاہتا ہے وہ کیسے لے گا کیا یہ سارا آن لائن ہو سکتا ہے آن لائن بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ہمارے لوگ جو زیادہ ہوتے ہیں انڈیا یا پاکستان بندیش میں بیٹھے ہوئے وہ تھوڑا سا یعنی کہہ لے ان کو اتنا بروسہ نہیں ہوتا دوسری جو اگرہ در کسی سے بھی کریں گے تو اس لیے ان کا بہتر ہے کہ اپنا دوست ہوگی در اس سے وہ ان کا رابطہ ہو تو وہ ان سے جتنے بھی لین دینے کی ہیں دیکھنا بزنس کو اور ان کو معلومات دینی ہے کہ یہ بزنس اتنے میں ورث ہے نئی ورث ہے وہ اسے بہت آسانی سے بعض لوگ کرتے ہیں ایسا مطلب یہ ہوا وہاں سے بندہ بیٹھ کر امریکہ میں ایک اپنا گروسری کا سٹور یا کوئی بھی کاروبار کر سکتا ہے یہ بتائیے کیا امریکن پر یا پاکستانی انڈین پر وہاں اگر کوئی بندہ بیٹھ رہا ہے یہاں اس نے بزنس کرنا ہے تو ظاہری سی بات ہے یہاں سے اسے سٹاپ چاہیے ہوگا تو کیا اس پر وہ اعتماد کر سکتا ہے ہاں وہ جس دوست کے ثروب وہ لے گا بزنس فرید دے گا وہ اسی کی منجمنٹ ہوگی تو ٹرسٹ کیوں نہیں ہوتا مارے ماشاءاللہ بڑے آنس لوگ ہیں بڑے اماندار ہیں میں جانتا ہوں کہ ان کے لوگ کو وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ ان کے ادھر کاروبار چل رہے ہیں اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو بہت سارے لوگ خواش ماند ہیں اور وہ بھی ایسے لوگ تلاش میں ہوتے ہیں کہ اچھا پارٹنر مل جائے تو پارٹنر جو مل جائے وہ ہر آدمی اگر وہ امانداری سے کام کرے گا تو آپ اس سے امانداری سے آپ بھی کریں گے تو آپ کے بزنس میں بھی برکت ہوگی آپ نے یہاں امریکہ میں جو عرصہ گزارا اس میں آپ نے کیا دیکھا کہ یہاں جو کاروبار پارٹنرشپ پر کیے جاتے ہیں کیا وہ کامیاب ہو جاتے ہیں جو میرے نزدیک گزر ہے میں تو یہی سمجھتا ہوں اچھے بھی ہوتے ہیں اور کامیاب بھی ہوتے ہیں اگر کوئی بندہ یہاں امریکہ میں کوئی بھی کاروبار کرتا ہے کیا اس کی بیس کے اوپر اسے گرین کارڈ مل جاتا ہے اگر وہ پاکستان انڈیا وغیرہ وہاں رہتا ہے تو جو موسلی یہ جو آئین اینس کے رول اور لا ہے وہ یہ ہے کہ جو وکیل ہے بھئی صحیح اگزیکٹلی وہ بتا سکتا ہے یہاں تک مجھے پتا ہے یا میرے دوستوں نے کیا ہے کہ اگر آپ اس وقت بھی امریکہ میں کہیں باہر بیٹھے ہوں آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پانچ لکھ ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی پانچ لکھ ڈالر اور اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ نے وہ پانچ لکھ انویسٹ کیے آپ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں مغنہ دیش میں آپ ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ نے یہاں پر یعنی کہ جو رول آئین کا آئین ایمگریشن کا وہ یہ ہے کہ آپ دس امریکن کو جاب دیں گے تو اگر آپ کسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں کسی کے سٹور پہ تو وہ جو مالک ہے وہ بیچنا چاہتا ہے آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ سے خریدنا چاہتا ہوں تو وہ سب سے پہلے آپ کو ہی دے گا پاکستان والا ادھر وہ نئی چیز ہے تو امریکہ میں کوئی سٹور لینے کے لیے یا کوئی بھی کاروبار کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے کیا گرین کارڈ کے بغیرے آپ کوئی کاروبار کرنے نہیں کر سکتے گرین کارڈ کے علاوہ وہ ایسی جابیں ہیں جہاں پہ ہوتا ہے بزنس تو یہ ہوتا ہے کہ جو اگر آپ نے کارپریشن بنا لی ہے تو اس پہ آپ نے کسی کا بھی نام استعمال کر لیا اور اگر آپ نے جو اپنے ریجسٹر کارپریشن کرائی ہے وہ آپ شو کر رہے ہیں کہ آپ باہر رہتے ہیں ادھر بھی رہتے ہیں لیکن یہ تو پھر ہو جائے گا غیر قانونی ہو جائے گا نہیں غیر قانونی ہوگا اگر آپ یہاں رہے ہیں غیر قانونی ہوگا یہ غیر قانونی ہوگا لیکن وہ جو ہوتا ہے نا فیڈل آئی ڈی نمبر وہ ایشیو ہوتا ہے کلیر کیجئے گا کہ غیر قانونی یا قانونی نہیں یہ غیر قانونی نہیں ہوگا وہ بائی لاز میں ہوگا رول کے مطابق ہوگا آپ کو جو جس سٹیٹ میں ہے وہ سٹیٹ والے وہ کبھی بھی نہیں پوچھتے اس آدمی کہا کہ اس کا گرین کارڈ ہے نہیں ہے ہاں جو آپ کارپریشن بناتے ہیں ایک ہوتی ہے ایس کارپریشن ایک ہوتی سی کارپریشن سی کارپریشن جو ہے وہ ہوتی ہے اونلی فر امریکن ریزیڈنٹس امریکن سٹیٹیزن تو ایس کلاس ہے اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے یعنی کہ آپ سٹیٹیزن ہوں اچھا یہ بتائیے چونکہ امریکہ میں تو ہر چیز عام ہے کیا امریکہ میں شراب اور دیگر جو چیزیں اسلام میں حرام ہیں ان کے بغیر کوئی سٹور چل سکتا ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے ہمارے بہت سے دوست ہیں جس سٹیٹ میں وہ یہ چیزیں شراب بغیرہ ہوتی ہے لیکن وہ نہیں بیٹھتے تو ان کا جو کسٹمر ہے وہ ہی اسی طریقے کا ہوتا ہے یعنی کہ اس میں کوئی پرشانی نہیں ہے اگر آپ نہیں کرنا چاہتے اور امریکہ کے جتنی سٹیٹیں ہیں اس ویری کہلیں وہ بہت ازاد ہیں اچھا ایک اگر ہم لیتے ہیں رف آئیڈیا ایک لاکھ ڈالر کا سٹور لے لیتے ہیں اس کی مہینے کی سیل کتنی پرافٹ کتنا ہوتا ہے یہ جو سیل اور پرافٹ کا زاویہ ہے یہ ہوتا ہے کہ منج کرنے والے کا لیکن اگر ایک لاکھ بزنس اس کی سیل گروس ہو رہی ہے کہ نہیں ٹوٹل منت منت مہینے کی اس کی سیل ہنڈر تھاؤزن ہے تو ما شاء اللہ وہ بہت اچھا بزنس ہے اس میں دو فیملیاں بھی اچھا لیونگ کر سکتی ہیں اچھے طریقے سے مجھے تقریبا تھرڈی فائیویئر کے اہلیں پینتی سال ہو گئے ہیں امریکہ میں رہتے ہوئے تو میرا گاؤں ہے لالا موسائی قریب چکوڑی خرد تو ویسے لاسٹ ٹونٹی یر سے ہم رہ رہے ہیں لالا موسائی جو لالا موسائی جو ٹوڑ کے اوپر کریم پورا مل لائے وہاں ہم رہ رہے ہیں رانہ سناولہ آپ کے کیا لگتے رانہ سناولہ تو میرے کچھ بھی نہیں لگتے موچھیں میں جب پاکستان سے آیا تھا اس وقت میری امت بہت کم تھی تو اسی دن سے میں یہ میری موچھیں ہیں یہ ہیں رانہ سناولہ یہ کل میں دیکھنے آیا میڈیا میں آگے پیچھے تو مجھے تو اس کا علم بھی نہیں تھا کہ رانہ سناولہ بھی تو ہاں وہ اس علاقے کہ کئی لوگ ہیں یہاں لوگ جو میڈیا واج کرتے ہیں ٹی وی وغیرہ اپنے سیاسی لیڈروں سے تو وہ اولادہ بات ہے کوئی بات کرتا ہے تو یہ رکھی کیوں ہیں کیا آپ کی ہندانی ہیں یا آپ نے صرف رکھی یہ کہہ لیں کہ مجھے کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ میں ایک زمیندار کاشتکار یعنی کہ ہم پتہ آپ کو کہ یہ جو سینٹرل پنجاب ہے یا نورس پنجاب ہے اس میں کوئی جگیدار یا مڈیرے نہیں ہوتے اگر آپ ایک گاؤں میں رہتے ہیں تو اگر آپ کی ایک مربع زمین ہونا تو آپ یعنی بڑے زمیندار ہیں کیوں فیملیاں زیادہ ہیں زمین کام میں تو یہ کہہ لیں کہ مجھے بچپن سے ہی شوق ہے تو باقی جب دیکھتے ہیں ہم یہ زمیندار ہے یا کہہ لیں کہ زمیندار کو لوگ کہتے ہیں چودری تو موچھے ہیں تو چودر کا کام ہے موچھے رکھنی اچھا تو آپ نے یہ اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ چودرہ ہٹ کو قائم رکھنے کے لیے یہ بھی کہہ لیں تو باقی ہر انسان کا انڈویجل ذاتی تو یہ زوری بھی نہیں کہ چودری موچھے رکھیں کوئی بھی رکھ سکتا ہے دوزار دو کی بات ہے جب پہلی بار جو ہمارے سیٹی کا میر ہے اس نے مجھے دعوت پہ بلایا لنچ پہ تو ان کے آفس میں ہم گئے کافی لوگ تھے بزنس والے تو وہاں اس نے مجھے تعرف کرایا لوگوں سے تو بتایا یہ میرا دوست ہے تو وہ ابھی تھوڑے عرصہ ہوا ہے اس نے بزنس سٹارٹ کیا ہمارے ملے میں تو وہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے بزنس بھئی ہمیں ان کی موچھیں بہت پسند ہیں تو ہی ہیو گریٹ یعنی کہ وہ کہہ لیں بہت امریکن لوگوں کا ریسپانس اچھا ہے آپ کی موچوں کے بارے میں اور کہیں بھی میں افیشل یعنی کہ کسی بھی ادارے میں جاؤں تو مجھے وہ میری پرسنیلٹی یا موچھیں دیکھ کر بہت زیادہ اترام کرتے ہیں یعنی کہ وہ چیر سے گورا کھڑا ہو جائے گا اور آخر بھی میری طرف سے محبت بھرا اسلام ہو تو اگر کسی قسم کی کچھ بھی معلومات اور حیلپ چاہیے تو ارشد سینہ صاحب ان سے رابطہ کریں تو ہم 24 آور کوئی بھی نیا آدمی بزنس کرنا چاہے کیا کرنا چاہتا ہو اسے کسی قسم کی جو فنینشل اور لیگلی کنونی طریقے کچھ کسی قسم کی بھی چاہیے تو ہم حاضر آپ ارشد سینہ صاحب شرابطہ کر سکتے ہیں جی بھوش شکریہ اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی سٹور کی کاروبار کی یہاں امریکہ میں لینے کی لیے گارنیس چاہیے تو اس کے لیے بھی یہ حاضر ہیں آپ نیچے کومنٹ میں لکھ سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اور اگر کچھ بھی آپ نے اس کے علاوہ پوچھنا ہے جو اس انٹرویو میں نہیں پوچھا گیا تو بھی آپ ہم سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اگلا انٹرویو رکھیں اور اس میں وہ آپ کے سوالات رکھیں ان سے پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت سا حیار رکھے گا اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے سبی لوگوں کا بھی اپنے ماں باپ کا بیوی بچوں کا بہن بھائیوں کا عزیز و کارف کا دوستوں کا غریب جتیم مسکین اور بزرگ اور پاکستان کے اس وقت کے جو حالات ہیں دوسرے کا ساتھ دیجئے آسانیاں پیدا کیجئے اور کسی کے لیے کوئی چھوٹی سی مشکل بھی پیدا نہ کیجئے اور خوش رہنے کے لیے دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجئے جزا کرنا